ایک طبقہ تو ہے لیکن ہم لوگ کدھر رہ رہے ہیں باہر کی دنیا میں میرے اور آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے ان غیور فوجیوں سے بھی میری اپیل ہے اس فوج سے کہ آپ نے اپنے بھادری اور شجاعت کا لوہا منوایا ان بیغیرتوں کو مہار کیوں نہیں دے سکتے ان کو آپ کیوں بنائیں نہیں کر سکتے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک دفعہ سینما کی بنیاد رکھی اسلام آباد میں اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے میں دوبئی میں تھا وہ بلوچوں نے میرے موہ پہ تماشا مارا ایرانی نے کہا استاج جیئے بلوچوں کے بولنے کا یہی انداز ہے استاج جیئے میں نے کہا کہتی ایشمائی پاکستانی چونی بیغیرتوں میں اس کو کیا جواب دے دوں میں اس کو کیا جواب دے دوں اس بلوچوں کے جو مجھے باہر یہ کہہ رہا ہے اور ٹیلی ویجن میں دکھا رہا ہے کہ وزیر نے سینما کی بنیاد رکھی اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا بھی کر رہا ہے اور دوسرے آمین کہہ رہے ہیں اے اللہ میری بیٹی کو بیغیرت بنا دے آمین اے اللہ میں بیغیرت ہوں آمین اے اللہ میرا ابب بیغیرت ہے آمین اے اللہ میرے پورے خاندان کو بیغیرت بنا دے آمین اے اللہ میں تیرا بغی ہوں آمین اے اللہ مجھے اپنے بغاوت پر لگا دے آمین اے اللہ پورے ملک کو بیغیرت بنا دے آمین اے اللہ بغری کی تیقی میں سنگے بنیاد رکھ رہا ہوں اس کو دنیا میں پھیلا دے آمین بلو چھویں کچھ تو سوچنا ہے اس دنیا کے اندر بے اکل مولوی پیدا ہوگیا تو کونسا اکل مند ہے خمزیر کہیں گا ہمارے ملک میں کروڑوں حیرت مند رہتے ہیں اور ہماری ناک کٹ مانے کے لیے اس قسم کی فاہشات متفاہشات بے ہیا قسم کی میرا جسم میری مرضی تیرا جسم تیری مرضی تو مردوں کا جسم بھی مردوں کی مرضی وہ بھی جس پہ چڑے چڑے پھر اس سلسلے کو روک لینا پھر اس کو روک لینا میرا جسم میری مرضی تو کیا اببا کو بھی تو اپنے ساتھ ہمبستری کرائے گی تیرا جسم تیری مرضی تو اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ ہمبستری کرائے گی تیرا جسم تیری مرضی تیری مرضی ہوکی چچا میرے ساتھ اپنا مو کالا کرے چلے گی تیری مرضی تیری مرضی ہوکی میرا مامو میرے ساتھ مو کالا کر دے چلے گی تیری مرضی اور جب تُو کسی کے نکاہ میں ہو اور باوجود ہے اس کے کہ اس نکاہ میں ہوتے ہوئے پھر پندرہ بیس اور ان کو یہ ہے کہ تیری مرضی چلے گی کسی مرد نے کسی سے نکاہ کیا کسی غیرت مند خاتون سے وہ غیرت مند تُو اس شادی شدہ مرد کو پسند کر کے جا اس کے پاس اس کی بیوی تجھے چھوڑے گی اس کے رشتہ دار تجھے چھوڑے گی تُو کہیں نہیں میرا جیسے میری مرضی یہ ہزار دو ہزار بیغیرتوں کی بات نہیں ہے یہ کروڑوں غیرت مندوں کی بات ہیں یہ ہزار دو ہزار ہم اس طرح کھا رہے ہیں ہمیں ڈالر باہر سے اسی طرح ملیں گے میں بخاری آپ کو سنا رہا ہوں بخاری شریف مولوین یہاں بیٹھے گئے ہیں کہیں گے پتہ نہیں استاجی کون سے چینل سے گفتگو کر رہا ہے بخاری آپ کو سنا رہا ہوں بخاری جلد سانی میں میرے نبی نے فرمایا کافروں کے ہاں مشرقین کے ہاں بیہیاؤں کے ہاں بیغیرتوں کے پاس نکاح کے یہ طریقے چار طریقے ہوتے تھے ایک طریقہ نکاح کا جو سنت کے مطابق حیاء کے مطابق شرم کے مطابق دین کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق میرے نبی نے فرمایا وہ یہ نکاح ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں وَا مُحَمَّد وَا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک طریقہ نکاح کا یہ ہے ایک طریقہ یہی ہے یہ حیاء کے مطابق شرم کے مطابق دین کے مطابق فطرت کے مطابق اللہ کے مرضی کے مطابق یہ نکاح ایک نکاح یہ نہیں اور ایک نکاح طریقہ کہتے ہیں یہ بھی ہوتا تھا کہ فائشہ دہیا قسم کی رنڈی قسم کی عورتیں جھنڈے لگے ہوئی ہوتے تھے ان کے گھروں کے اوپر اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اگر کسی سانڈ کو کچھ چاہیے نطفہ نکالنا ہے تو یہاں آ کر کے ہاں کر سکتا ہے پہلے آئیے پہلے پائیے نہیں جو بھی آئے 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 سندھی میں کہتے ہیں کنی رن جاں یار بھی گھنہ بار بھی گھنہ کنی رن جاں یہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ دوسری قسم جھنڈے لگے ہوتے تھے کہ بہیاؤں کا مرکز ہے بہیاؤں کے مرکز ہے یہ جو تُو سینما بنا رہا ہے یہ سینما یہاں قرآن کی تلاوت ہوگی یہ جو تُو سینما بنا رہا ہے یہاں اعتقاف کے لوگ بیٹھیں گے یہ تُو سینما جو بنا رہا ہے یہاں لوگ تواف کریں گے یہ تُو سینما برار یہ کوئی مدرسہ ہے یہ تُو سینما بنا رہا ہے یہ دارالخزات ہے یہ دارالعالمین ہے دارالعلماء ہے یہ کوئی دارالعلوم ہے صاف صاف سی بات ہے یہ بہیاؤں کا گھر ہے بہیاؤں نے بنایا ہے بہیائی کے سرپرستی میں چل رہا ہے بہیائی کے نام پر پھر باہر سے پیسے لے گا ہم بھی کھلے دل کے مالک ہے ہمارے دل میں بھی گنجائش ہے کوئی کرے تو کرے تُو بن بے غیرت بن لیکن ملک کو نہ کر اس ملک کے بنیاد میں نے ارز کیا لا الہ الا اللہ اللہ سب سے حیاء مند ہے محمد رسول محمد سب سے بہاہیہ حضرت سعید نے کہا کہ ہم اپنی بی بی کے ساتھ کسی کو دیکھیں پھر جان کر کے گواہ پیش کریں میرا نبی ایسے تیک لگائے پتر سیدھا ہر کر کے بیٹھ گئے کہلے گا یا سعید سعید تُو غیرت مند ہے انتہ اغیر الناس تُو لوگوں میں غیرت مند ہے میں تیری غیرت کو مانتا ہوں لیکن سعید مجھے غیرت کی سبق نہ سکھا غیرت کی سبق نہ سکھا انتہ اغیر الناس تُو لوگوں میں غیرت مند ہے میرا عزیز ہے میرے سفائی ہے میرے شاگردے میں جانتا ہوں وَعَنَا اغیرُ مِنْكَ میں تجھ سے غیرت مند ہوں اللہ کی غیرت کا کیا کہنا خلق مخلوق اللہ کی غیرت کا کیا مقابلہ کرے ساتھ تو غیرت کی سبق نہ دے یہ وہ اسلام ہے یہ وہ دین ہے یہ وہ احکام شریع ہے ان کے ایک 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 حکم غیرت پر اس کی بنیاد پڑی ہی ہے یہ غیرت کی کا دین نہیں ہے مجھے بات یاد آنگی ایک بزرگ اس کا لوٹا تھا اللہ اللہ سبحان اللہ ایک بزرگ تھا اس کا لوٹا تھا اس لوٹے کو لے جاتا تھا استنجے کے لئے یہ ہوتے ہیں باز برتن اس قسم کے بیس سال پچیس سال یہ لوٹا اس کے ساتھ چلتا رہا کوئی پرانا لوٹا اس میں پانی لے جا کر کے استنجے کے لئے وضو کے لئے یہ لوٹا استعمال کرتا تھا اچانک ایک دن لوٹا گم ہو گیا کسی نے لوٹا چوری کر دی یہ کیا کر دیا تو بزرگ نے رونا شروع کر دیا ارے بابت کس لئے رو رہا ہے لوٹا گم ہو گیا ہے کہتے ہیں لوٹا گم ہو گیا مرید کہتے ہیں حضرت ہم ہزاروں لوٹے لائیں گے آپ کے پاس چاہے وہ پیتل کا ہے یا اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ وہ تامبے کا ہے کوئی بھی ہے لوٹا تو آپ کے لئے لائیں گے لوٹے کے لئے رو رہا ہے ذرا جملہ سن لینا ذرا جملہ سن لینا کہنے لگے اس لوٹے نے میں جہاں بھی اپنی شرمگاں کو کھولتا تھا اور ازار بند اور تہہ بند کھولتا تھا جہاں میں پیشات کرتا تھا شرمگاں میری کھلتی تھی میری شرمگاں کو کسی نے نہیں دیکھا جنات نے بھی نہیں دیکھا جن نہیں دے سکتا جنات ان کی شرمگاں کو دیکھتے ہیں جو اللہم اِنی اعوذ بکم اِنَا الْخُبْسِ وَالْخَوَائِسِ نِمْ پڑھتے ہیں جنات ان کو دیکھتے ہیں اکابرین کے اللہ والوں کے سنت پر چلنے والوں کی شرمگاں کچھ جن کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے جنات بھی سن رہے جیسے آپ بھی سن رہے میں گالی دے رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں جن کے اببا کو بھی طاقت نہیں ہے وہ کسی بزرگ کے شرمگاہ کو دیکھو میرے نبی نے فرمایا کہ سطر ما بین آئیننا وبین آئین الجن ان یقول احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بکا من الخبص والخبائش فرمایا کہ بڑا پردہ میں محمد آپ کو دیتا ہوں تمہاری حیام محفوظ رہے گی تمہاری شرم محفوظ رہے گی شرمگاہ پر کسی کی نگاہ نہیں پڑے گی ان یقول احد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ان یقول احد بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبص والخبائش اعوذ باللہ من الخبص والخبائش کوئی بھی پڑھو جنات کو طاقت نہیں ورنہ میرے نبی نے فرمایا انہاں جنات آتی ہے جنات جنات اور فرمایا کہ جو دعا نہیں پڑتا تو جنات یہ ہے کہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتے پھر وہ اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے جیسے کہ باتروں میں جاتا ہے باتروں میں آدمی جب دعا نہیں پڑتا تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے کہ خامخان لوگ کہتے ہیں کہ تجھے تُو غریب ہے حالانکہ اتنے پرپٹی کے مالک ہے خامخان لوگ اتنے بڑی پرپٹی آپ کو ملی ہے تو پھر آدمی خود کھیلتا ہے اور آپ کہیں گے کہ مولانا اگر کھیلے تو اپنی چیزیں اپنا جسم اپنی مرضی اپنا جسم اپنی مرضی اگر کھیلے تو مولی ممزور کا نقصان کیا ہے نقصان سن لو بتا دیتا ہوں میرے نبی نے فرمیا کہ جب جن وسوسہ ڈالے گا اور جب آدمی اپنی شرمگاہ کو دیکھے گا تو اس کا حافظہ بھی کمزار ہوگا فقہہ نے لکھا اس کی بینائی بھی کمزار ہو جائے گی یاداشت اس کی کمزار ہوگی اب اگلے والے کو سن لے بچے جو پیدا ہوں گے وہ اسی جیسے بے غیرت پیدا ہوں گے جیسے اببہ بے غیرت وہ حیادار بچے پیدا نہیں ہوں گے وہ وہی بچے ہوں گے کہ میرا جسم میری مرضی پھر ایسے اس قسم کے پودے تیار ہو جائیں گے کہ میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی آپ کے توسط سے آپ کے توسط سے اپنے غیور فوج سے بھی میری اپیل ہے اور وزیر اعظم بشرتے کہ غیرت کی تشریح کو سمجھتا ہو اور اس کے دائیں بائیں بشرتے کہ غیرت کا نام انہیں سنا ہو جو ان کے خاص چیلے ہیں کہ ماں کی زیورات بیچ کر کے تمہیں دے دیں گے بینوں کی زیورات بیچ کر کے تمہارے اس جہنم کو بھر دیں گے پراپٹیاں ہماری بیچو اس جہنم میں ڈالو باہر سے بھیگ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کافروں کو رازی کرنے کے لیے اس قسم کی بیغیرت عورتوں کو ملک میں نکال کر کے ٹیلویجن میں پوری دنیا کو نہ دکھاؤ کہ جی میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی اور پھر یہ کہ اس میں بڑے بڑے اسی نوے سال والے کلین شیف وہ کہتے ہیں ہماری تو زندگی ہندوستان میں گزر گئی ہم نے نکاح کا نام سنائی نہیں تھا ابھی ابھی کی بات کرو اسی ہفتے کے ہماری زندگی گزر گئی ہم نے نکاح کا نام نہیں سنا تو وہاں پکی بات ہے کہ تُو حرامی ہے ولد و زنا ہے نکاح کا نام نہیں سنا تو آیا تُو کہاں سے تیرے حرامی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے اگر تُو حلالی ہوتا تو اپنے اببہ سے سن چکا ہوتا تیرا اببہ ہوتا اس لئے ناراض نہیں ہونا میں گولمول بات نہیں کرتا گولمول بات نہیں کرتا شاید میری ماں نے مجھے یہ سکھایا بھی نہیں ہے گولمول امریکہ میں سب سے پہلے جب آدمی کے آنکھیں کھل جاتی ہے تو وہ پہلی تحقیق کرتا ریشرچ کرتا ہے یہ تو میرے نبی نے بتایا کہ ایک نکاح یہ سنت والے حیاء والی شرم والی دوسری نکاح میرے نبی نے فرمایا کہ زمان جاہلیت میں جس پر اللہ کی لانتیں ہیں جھنڈے لگے ہی ہوتے تھے کہ یہ کوئی آجائے اپنے یہ بہیائی کے پیاس یہاں پر بجائے کوئی آجائے اپنے بہیائی کا نشہ یہاں پورا کرے کوئی آجائے تو اس طریقہ بری ہے کہ یہاں پر کریے دوسرا نکاح تیسرا نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی بہیائی دنیا کا یہ ہوتا تھا یہ میں نبی کے زمان آپ کو بول رہا ہوں بخاری بول رہا ہوں خیال کر لینا اگر کسی کو ناغوار گزرے جائیں وہ کہیں پر بھی کہتے ہیں یہ مولی صاحب پتہ نہیں کیا سناتا ہے بخاری سنا رہا کوئی ماں کا لال اس کو رد کرے گا بھی نہیں ابودعود میں بھی اسی طرح بخاری شریف کے اندر اسی نبی ریلیوی کے اختلاف ہے نہ دیو بندی کے اختلاف ہے نہ جماعت اسلامی کے اختلاف ہے نہ اہل عدیث کے اختلاف ہے نہ شیعہ کا اختلاف ہے کچھ بھی نہیں جتنے بھی حیات دار تم کہیں سب اس کو مانتے ہیں تیسرا نکاح میرے نبی فرماتے ہیں کوئی بےہیائی ہوتا تھا اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا وہ کہتے ہیں کسی بھادور آدمی کو قدعور آدمی کو اور خوبصورت آدمی کو دیکھتا اپنی بیوی سے کہتا کہ اب اب آج کل تُو پاک ہے آج کل تیرے مہواری نہیں ہے میں تیرے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا اب تُو جا فیلان سے دوستی اور اس سے جفتی کرا دیں اس سے جو بچے پیدا ہو جائیں گے بچے بھی ایسے سہنے ہوں گے ایسے بھادور ہوں گے ایسے قدعور ہوں گے ایسے خوبصورت اے لانتا اے لانتا یہ تیسرا قسم ہے نکاح کا تبلیغیوں سن لو یہ باتیں بھی لوگوں کو سنایا کرو سمجھے یہ صرف نہیں ہے کہ ایک مصواب پہ بھی ستر نمازوں کا سواب ملے گا جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی یہ میں بخاری سنا رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں سن لو اس کو فضائعہ محل سے اونچی کتاب ہے قرآن پاک کے بعد اونچی کتاب ہے کوئی اس کے مقابل دنیا کے اندر کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے قرآن پاک کے بعد اس کا نمبر ہے میرے نبی نے فرمایا کہ تیسرا نکا یہ یہ بہیان کا یہ نکا ہوتا تھا وہ اس طرح کے اپنی بیوی کو کہہ دیں یہ سنڈا منڈا اور یہ تکڑا مکڑا لمبا تھڑنگا خوبصورتا اس کے ساتھ جاؤ اس سے دوسری جوڑو جو بچہ نطفہ ڈالے گا ہو سکتا ہے کہ ایسا قدام اور بچہ ایسا خوبصورت ایسا دلیر ایسا بدماش یعنی ایسا بغیرت ہے ہے بغیرت یہ تیسری قسمیں نکا کے اور جو بچہ پیدا ہوتا تو یہ بے غیرت یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا بچہ ہے نکا میں بھی بھی اس کی لیکن کہتا ہاں یہ وہاں سے یہ نسل چلی آ رہی ہے یہ نسل وہاں سے چلی آ رہی ہے اور چوتے نکا وہاں محمد قربان جاؤں میرے پیارے نبی تیرے جوتیوں پہ قربان جاؤں میرے پیارے محمد تو نے کیا غیرت کے سبق دلائے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائے چوٹی قسم کسی عورت کے بیس یار ہوتے تھے تیس یار ہوتے تھے دس یار ہوتے تھے پندرہ یار ہوتے تھے یہ بھی آئے ہاں لڑے چوکھرو اوہ بھی اچھے یہ بھی بٹی ہلیں دھکھ ہنے یہ اچھے اوہ بھی دھکھ ہنے ٹریم اچھے تو اوہ بھی دھکھ ہنے یہ کسی سندھی سے ترجمہ پوچھ لیں اچھے بٹی دھک ہنے بابا ہنے بابا دھک ہے ہے جب بچہ اس کا پیدا ہوتا تو وہ اپنے یاروں کو بلاتی سب کو پیغام بھیجتی اے کتو بطو اکتو عبسو عیسی موسی آمد رحمد کریمد اتمان بھلڑ خیان بھلڑ شا بھلڑ شا جے کے بی جے کے دو تمام پہنجب مو کارا کہا سب ہی اچھ وہ حاضر تھی مو جو پٹر پیدا تھی وہ بابا سب کو پیغام بھیجتی تھی کہ تم سب نے نطفے 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 ڈالے ہیں آو 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 بچہ پیدا ہو گیا یہ بچہ کس کا ہوگا اور سارے یار آ جاتے سب نے محنتیں کی ہے اور سب نے اس زمین میں بیج بویا ہے اب پتانی کہ کس کا قرآن نکلے اس عورت کی مرضی ہوتی تھی یا قرآن دازی کریں یا اس کی مرضی ہوتی تھی جا کر کے ہکڑے یارتیں کسی یار پہ ہاتھ رکھے کہیں دھک تو سب نے لگائے لیکن تیرا زیادہ موصر دھکتا دھک تو سب نے لگائے لیکن تُو نے جو موصر جو لگایا نا دھک تو باروں دھک کا کہیں پٹر پیدا ہو اب آتوکھے مبارک ہو جے تو باقی سارے شرمندہ ہوتے کہ باقی ان کی فیرگ اور میزائل صحیح جگہ پر لگے نہیں یہ ایک آدمی نے صحیح اس کی مرضی ہوتی تھی کہ یہ دس بات یہ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے نبی نے فرمایا پھر کہے گے یہ مولوی کسی باتیں کرتا ہے یہ ان خنزیروں کے ہاں یہ نکاحوں کے طریقے ہوتے تھے تو پاکستان کو اس طرح چلاتا ہے میرے نبی نے فرمایا ان چار میں سے یہ سارے بےہیائی کے طریقے ہیں ایک طریقہ ہے جو گواہوں کے سامنے ہو ایک طریقہ ہے پاک دامن بیٹی ہو ایک طریقہ ہے والدین پاک دامن ہو حیادار ہو شوہر حیادار ہو کسی کے منکوہ بھی نہ ہو کسی نے نگاہ بھی اس پر نہ لگائی ہو دو گواہ بھری مجلس میں مہر مقرر ہو جس کے چہرے کو کبھی آسمانے بھی نہ دیکھا ہو اس کے ساتھ نکاح ہو فرمایا یہ غیرت والا نکاح ہے یہ حیاء والا نکاح ہے یہ میرے طریقے کا نکاح ہے یہ میری شریعت کا نکاح ہے یہ میرے محمد میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی تینوں پر اللہ کی لانت ہے باقی پاکستان کو کس طرف تم لے جا رہے ہو کس طرف تم پاکستان میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی پھر چھوڑ پھر نگرانی نگر پھر ہم بھی عوباشوں کو کہیں گے نکلو تمہاری مرضی تمہارا بھی جسم تمہاری مرضی اور تمہارا بھی ہتھیار جہاں بھی ٹھوکو ٹھوکو ہم بھی کہیں گے بھی ہم بھی فی طرح اعلان کریں گے کیا ملک و باہر کے دنیا میں تو اس طریقے پر میں سعودی کے سامنے بھی ظلیل دمئی کے سامنے بھی ظلیل ایران کے سامنے بھی ظلیل جہاں بھی کوئی مسلمان یا کوئی کافر بھی ہو حیادار بھی ہو وہ حیادار کافر بھی اس کو پسند نہیں کرتا تو ہمارے ملکوں جو کروڑوں غیرت مند لوگ رہتے ہیں میرا فوج بھی غیور ہے میرا عوام بھی غیور ہے چند سڑے دیئے انار کے اندر دانا ان کی پذیرائی کرنے والا جو ان کی پذیرائی کرے گا ہم سمجھیں گے کہ وہ بھی دنیا کا بیغیرت نہیں کچھ بھی ہو ان کو جوتے تو نہیں مار سکتا ملہ جب احتجاج کرتا ہے تو ملہ کے خلاف پھر ملہ کے خیر نہیں ملہ جب احتجاج کرتا ہے تو مسجد پر مسجد کا تو تعلہ لگاتا ہے مدرسے کا تو تعلہ لگا لیتا ہے لیکن ان پر کیوں تعلہ نہیں لگاتا میں تجھے کیا کہوں کیا کہوں تجھے میں کس مو سے تجھے پاکھانے کو میں لڑو کیسے کہہ سکتا ہوں میں مرد کو عورت عورت کو مرد کیسے کہہ سکتا ہوں میں اسوان کو زمین زمین کو اسوان کیسے کہہ سکتا ہوں میں بھیغیرت کو غیرت مند کیسے کہہ دوں جو تیری نگرانی میں یہ اس طرح ہو رہے ہیں تیرے تو بتا دے کہ تُو مدرسوں پر لا کہ مولی منظور کو جو عالمی مقابلوں میں بھی تیرے طرف سے گیا کئی ملکوں میں گیا ہے جنہوں نے تیرے ملک کو نیک نام کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے تو نے کبھی مولی منظور کے سر پر دست شبط رکھا ہے کہ تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے جو عالمی مقابلوں میں تیرے ملک کو چمکایا ہے ایک پتھان معصوم بچہ جس نے سو ملکوں کے لگ بھگ اتنا معصوم سا بچہ سوات کا اس نے جا کر پوری دنیا کو ہرا دیا امام حرم نے سینے سے لگایا بوسہ لگایا اس سے کہا واہ پاکستانی بچہ واہ اس نے پوری ان کی سر پرستی تو نے کی ہے تو اس قسم کی بے خیرتوں کی سر پرستی کر رہا ہے تو میں تجھے پھر تیرا گن کس طرح گاؤں میں تیرا گن نہیں گا سکتا میں تیری تعریف نہیں کر سکتا اتنا بزدل تو پیدا میرے امام نے مجھے نہیں کیا ہے میں اتنے بزدل خاندان کا بھی نہیں ہوں کہ میں پاکھانے کو بھی میں لڑو پہ دوں اللہ ہمیں ہوش اتا فرمائے اللہ ہمیں بصیرت اتا فرمائے اللہ ہمیں غیرت کا حساس دے دے اللہ پاک میرے غیور مسلمان جو قروروں کی تعداد میں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ فوج ہوں غیور یاد حکمران سب ایسے نہیں ہے کچھ بےہیا کچھ بےہیا کچھ بےہیا کچھ بےہیا سب اس طرح نہیں ہے اس لئے کر جاں تو انڈیا میں یہ کر جاں تو اللہ کا بھلا کر اس قسم کے بہیاں ان کو وہاں بھیج دے ان کو امریکہ بھیج دے ان کو فرانس بھیج دے یہ اسلام آباد میں اسلام آباد ہے